موسیقی میری حمید نظامی صاحب سے ملاقات شرف حاصل ہوئی ان کی وفات سے پہلے میں بچہ تھا تو مجھے یاد ہے کہ حمید نظامی صاحب نے جب یہ سنا کہ بچہ تو حافظ ہے میں نے کہا جی میرے والد بھی حافظ تھے کہ میں نے کہا وہی ہم دونوں بیٹھے تھے شورش کاشمیری اور مینجامی تو کہنے لگے کہ یار ہم خواہش رکھتے ہیں کہ آپ بھی علاقہ میں جا کے پڑھیں میں نے کہا جی میری بھی خواہش ہے کہ میں نصر ہوں اور یہ میرے والد کے الفاظ ہیں کہ میرا یہ بیٹا نہیں بیٹھا ہوا تھا تو میرے جو بڑے بھائی تھے اللہ کا میند کرے تو وہ آخر میں انگریزی فوج میں پرتی ہو گئے تھے کچھ زیادہ ذہین نہیں تھے تو ان کی کوئی بات نہیں سنتا تھا سمجھ ذہین تھا میرے بارے میں کسی نے میرے والد سے کہا کہ حافظ صاحب آپ کا یہ بچہ جو ہے یہ تو بہت ذہین ہے ہاں کہنے کہ میرا بیٹا مصر بھی جائے گا اچھا میں نے جب یہ سنا والد سے کہ مصر بھی جائے گا تو مجھے بڑی گھبرہ ہٹ کہ ایک بھائی تو میرا جو ہے وہ کچھ ہی نہیں ہے تو میں مصر جاؤں گا تو والد صاحب تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ والد صاحب اپنے ایک دوست کسان کو دور دیکھا کہ ایک حملہ آور جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کھنجر لے کر آ رہا ہے اور قتل کرنے کھئی شاید ارادہ رکھتا ہوگا تو والد صاحب یہ یاد پڑھتا ہے بڑی اچھی طریقے سے جب والد صاحب میں آئے تو میں فوراں لپک کر کے ان کے پاس پیٹھ گیا لیکن وہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جب جانے لگے تو میری مہا جو ہے وہ روح پڑی چیف چیف کہنے لگی کہ آپ اس جی بڑے خطرے نہیں دے نہ جاؤ تو کہ نہیں وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہاں تو رات نہیں تھا اللہ کی رحمہ جو ہے چلے گئے گئے اس آدمی کو خنجر سمیت تھا وہ اس کوئی کہ لات ماری وہ ادھر جا کے گیا وہ جو کسان کا دوست تھا وہ تھا چلا گیا چھوڑ کر وہ جو اہنا ہونڈا وہ اٹھا اور اس کے ہاتھ میں جو زہریلہ خنجر تھا وہ یہاں والد صاحب کے مارے حسوسی سے والد صاحب کی ٹیکٹ ہو گئی تو سب یہی کہتے تھے کہ اللہ جو آیا حافظ اللہ جو آیا شہید تو یہ ہمارا ایک بچپن کا العذر کے بارے میں تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں میں نے والد تھی زبان سے یہ سنا نا مصر جائے گا تو ایک بچوں کا تاثر جو ہے نا تاثر میں روتا ہوا اپنی ماں کے پاس ان کا ہماری ابو یہ کہہ رہے تھے تو یہ مجھے بتا سکتی آپ کہ یہ جو مصر ہے کوئی یہ جو نیلا آسمان ہے اس کے اندر ہے کہ باہر ہے اچھا تھی میں تو پیار سے مل بھی نہیں سکتا باہر رہتا کیس عمر کی بات ہے یہ میں چھوٹا سا تھا اچھا تھی میں حافظ کار بن گیا تھا اب ایک میں بتا دوں کہ میں بچپن میں دو لائنیں اختیار کرنا جاتے تھا میں دیکھتے تھا کہ میرے گاؤں میں جو ماسٹر جو منشی ہوتے ہیں سکولوں کے وہ بھی آرام سے بچے کن پگڑا دیتے تھے اے فلانیا یہ کار پلانے دیا یا میں مولوی بان جا ہوں اچھا سب سے پہلے مولوی اند بارک میں بڑی ماجیسی اچھا وہ اس طریقے سے میں ایک مولوی جڑا سی وزان دیندہ سی ایک نماز بڑاندہ سی اپس میں لڑائی ہوئی بڑی سخت اور لڑائی کس بات پر ایک مریض تھا وہ ملیا تو اس نے ملا دیتا تو جو پیسہ دے اور دوسرا کرنے سے میں نے کیوں نہیں حصہ دیتا اسی بات جھگتے اس کے بات پر دوسرا اسی قسم کا واقشہ ہوگا تب ایک جو تھا کمزور اس نے بھی یہ ساری لے گیا تو وہ مردے بنا تھا موازہ وہ جو پاسی آیا تو وہ پھر بڑھ بڑھ ہوئی لڑائیاں تو وہ بھی میں نے کہا نہیں یاد نہ میں منشی بان سکتا اور نہ میں مولوی بان سکتا مولوی تو میں پڑھنا ہی نہیں لیکن یہ کہ میں حافظ ہاں تو جیڑا سمندھا ہوئی کہتا ہے جی حافظ جی بس توسی جلدی توسی قرآن میں سنایا اللہ بھی میروانی میں مسلح جسو کہتے ہیں جی جی تو لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ خیال ہی نہیں جا کہ اللہ بھی میروانی سے اچھا ایسے ہوئے آبان صاحب کے اکثر آپ کو بتانے لگوں کہ اس وقت یہ کتاب میری جو نیچے پڑھی ہے یہ عربی میں ہے اور اس کا نام ہے العربیت لغت المستقبل آپ تو مستقبل کہتے ہیں لیکن آپ کو صحیح مستقبل کہنا چاہیے کیونکہ آپ جو وقت آنے والا ہے اس کے منتظر ہیں تو جو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اس کو مستقبل کہتے ہیں لیکن جس کا آپ انتظار کرنے ہیں وہ مستقبل ٹھیک ہے تو میرے اس کا تصور یہی ہے کہ عربی مستقبل کی زبان ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری پیکمام ہے انسانیت کے مام اور اسی میں سب کی نجات ہے فائدہ اسی میں اور میں آپ سے صحیح میں نے لکھا یہ ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے اس وقت یونائیٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس سے لے کر جتنی بڑی بڑی اورنائزیشن اس وقت دنیا کی وہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول جیسے وہ کہتے ہیں کہ خرشی سے یا دباؤ سے مجموراً یہ اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم ہے تو اس میں جو ہیں اس کے مختلف چپٹر جو ہے ان میں یہ ہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے چونکہ آخری کتاب ہے تمام انسانیت کے لئے یہ تو ساری کی ساری عربی میں ہے عربی میں تو کتنی کتابیں آپ لیکھ چکے ابھی تک اچھا جی عربی میں میری کتابیں جو ہیں پوری ہزار سے اوپر ہی ہو اردو کی اور عربی کی ملا کے فارسی کی بھی ہیں لیکن زیادہ تر عربی میں ہے اور ایسے حوان صاحب کہ جعوید اکبال تھے نا جی جسٹس جسٹس تو وہ جب کتاب لکھنا شروع کی اپنے والد کے بارے میں تو میرے ساتھ ان کے بلکل پڑوس میں تھے وہ مجھے بلا بھی لیتے تھے کبھی کبھی تو مجھے کن لیں کہ ایک کتاب میں لکھ رہے ہیں آپ نے والد کی زندگی پر تحقیق نا تجویز ایسا تو میں نے پھر ان سے کہا تھا کہ میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ انلامہ اقبال جو ہے اس کا کلام اور اس کا پیغام جو ہے اور جو کچھ دے گیا ہے وہ بلکل واقعی وہ ایک دریا ہے ایران میں اس کو ایرانی جو ہیں زندہ رود کہتے ہیں تو زندہ رود کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دریا جو ہے بہ رہا ہے یہاں سے بہ رہا ہے وہاں آگے جا کے پتہ نہیں چلتا کہ دریا نیچے اچھا دے پھر اگے تھوڑا جا کے پھر اٹھا کریں اچھا دے پتہ نہیں کتنی جگہ دب کے پہتا ہے اور کتنی جگہ اٹھا ہے تو اس کو پھر ایرانیوں نے اس کا نام خوب تجیز کیا اس کا نام زندہ رود رکھا اچھا دے ایسا دریا رود ریا کو کہتے ہیں تو زندہ رود یا نہیں جاوید اگبال نے اپنی کتاب کا بھی یہی نام رکھا وہ مجھ سے بھی پوچھتے تھے وہ میری پاس اپنے اٹھاتے تھے تو یہ کتاب انہیں اس طرح مکمل کی زندہ رود نام ہے جاوید جاوید نے اپنے کتاب کا نام زندہ رود رکھا ہے میرا والد میں نہیں ان سے کہا تھا میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ اس طریقے سے علامہ 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 کے سامنے قرآن اور حدیث اور اسلام اور سکتی بات یہ ہے اوان صاحب میں آپ کو دا رہا ہوں کہ اکوال کا کمال یہ ہے کہ وہ اسلام کی ایک ایک کلو جس کو کہتے ہیں نا بال اس کو کھینچ کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں وہ وہ اپنے گاؤں کے بارے میں اپنی بنیادی تعلیم کے بارے میں والدین کے بارے میں جی جی میں آپ سے کرتا ہوں تو میرے جو میری والدہ جو ہے وہ تو کوئی زیادہ پڑھی نہیں تھی بکت قرآن کریم پاڑھ دیتی تھی وہ بھی ناظر ہے لیکن والد صاحب میرے وہ میں نے آپ سے کیسے لاز کیا کہ اس کے بارے میں میری یدادی تھی ان کی پیدایش کبھی بتاتی تھی کہ اس طریقے سے وہ پیدا ہوئے اور نام بھی اسی بات سے کہ اللہ جوایا کہ وہ جس کو اللہ تعالی نے زندہ کیا تو اس طریقے سے میرے والد میں وہ دنیا میں آئے تو اس میں پھر یہ ہے جی کہ یہ جو سرودہ زلہ ہے پہلے یہ زلہ ہوتا تھا خشاب تحصیل ہوتی تھی تو اب خشاب جو ہے زلہ بن گیا ہے تو خشاب میں جو دوچ سب سے علاقہ اوپر والا تھا جہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ مرمومہ جو تھی وہ بھی دو گھڑے مٹی کے اٹھا کے کوئی تقریباً دو میل تین میل جانا پڑتا تھا ایک پیچھے دو اپنا تھے جس کو کہتے ہیں ندیاں پانی اس کا جو ہے نکلتا ہے اب بھی گھوٹتا ہے تو ان کے نام تھے آپ نے آپ نے تو ایک کو ہٹھاچ کہتے تھے اور ایک سج نال اور سج نال جو ہے یوں آپ سمجھیں کہ نال جو ہے نالی کو کہتے ہیں تو سج نال کا مطلب ہے کہ سجی ہوئی نالی ایسی نالی تو جہاں سے یہ نکل رہی تھی ابھی بھی آپ کبھی جائیں گے تو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کھبیکی جو ہے اس میں سج نال دیکھنے والا ہے ایک پہاڑ کا نام ہے لہارہ والا اچھا جے تو باتھ نہیں اس کا نام لہارہ والا کیوں پڑا میرا لہارہ والا پہاڑ اس سے عشق کا ایک قسم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مویشی چرانا میں پکریہ چراتا رہا ہوں میں نے یہاں سے شروع کیا گڑریہ تھا تو پکریوں سے مجھے بہت شوق تھا کتنی بکریوں تھی بکریوں میں رہا دے کوئی سوڈیٹس ہو اچھا دے تو دوسرے لوگ اپنا پاس پاس کی کمی لوگ ہوتے تھے وہ بھی نال ملا لینے کہ چلو جی یہ اچھا گڑریہ ہے اساڑیاں بھی سمال لیتا ہے پیسے دے تکرنگے اس طریقے سے وہ میرا بچپن کا ایک بہلو ہے اچھا اس میں اپنا رتیف کا سناتا ہوں کہ میری جو بکریوں تھی ان میں ایک کالی بکری تھی اچھا اس کالی بکری کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا آدمی جو صبح ناشتہ کی جگہ اور اس کے بعد پھر کچھ روتی پلے باندھ لیں تو انہوں نے پچھائیں اچھا اسے پچھائیں پتہ نہیں کیوں وہ پچھائیں جیڑی اٹھائی ہون دی تھی وہ کھا رہے ہی تھی وہ کالی بکری جیڑی ہے انہیں بکیا میں اشارہ کی تھی وہ میں اس بکری نو کھلا دیتا وہ بکری جو ہے بڑی خوش ہوئی پھر ایسے ہوتا تھا جب پچھائیں کا وقت آتا تھا تو میں بس جیسی روٹی کھولتا تھا تو کالی بکری جو ہے وہ دوڑ کے آ جاتی تھی اور اپنا دودھ جو ہے وہ میرے سامنے لگ لیتی تھی تو بہرحال یہ ایک بڑا لطیفہ ہے کہ کالی بکری جو ہے وہ خود مجھے آ کے دودھ بھی لاتی تھی خود مجھے اللہ کی مخلوط میں کیا ہوتا ہے یعنی اس قدر اس وقت کو میرے ساتھ جوڑ ہو گیا ملاب ہو گیا اس نے نوٹ کیا ہوا تھا کہ ہونہ ہوتی پچھائیں دو اچھا جی وہ دوڑ کے آ جانا تھی میں بیٹھا ہوتی اپنا مہارتی تھی کھونٹے کہ بھئی اٹھے تو تعلیم کہاں سے شروع کیا تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جلا اور پھر ملازمت ایسے ہوا کہ میرا جو ہے تعلیم کا سلسلہ میں جیسے کا معلومی بننا جاتا تھا اور یاد کہ میں منشی بانگا ہوں اور میرے لئے دونوں جو ہیں وہ بیٹھا پہاڑی جیسے ہوتا ہے میں کیسے پہنچوں گا لیکن قدرت ہے اللہ تعالی نے توفیق بخشی اور کالی بکری کا دودھ اور اس کے بعد پر لوہارہ والا پہاڑ اس کے اوپر میں اپنی موہشی بھی چلاتا رہا ہوں اور بکریوں ہی لے جاتا تھا وہ ہے سرکاری جنگل سرکاری جنگل کا پیسہ دینا پڑتا تھا تو ان کا جو ہوتا تھا گارڈ وہ گارڈ جو ہے اس کا نام زور خان تھا تو میرے ایک دادا جا ہے میرے جو پردادے تھے وہ چھ بھائی تھے چھ کے چھ آفے تھے ایک بہن تھی وہ بھی حافظہ تھی وہ بڑی نیک خاتن تھی اس قدر مجھے جب ہی اب یاد آتا ہے مغلانی نام تھا دیکھو نا عجیب نام رہا ہے میرے ایک پردادا جو ہے اس پر مام نور الدین تھا آگے پر میرے جو آپ نے سکا دادا تھا وہ عزیز الدین تو عزیز الدین بھی حافظ تھے اور اچھے نیک آدمی تھی لے گئے تو جاتے ہوئے ہمارا جو گاؤں میں زمین پڑتی تھی اس پر جو مکان تھا وہ سب کا بھی مشترکت تھا تو اس میں پھر یہ ہوا کہ میں تو پھر باہر نکلایا اور میں نے یہ دوڑ کے جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ خواہش تھی تو میں مولویوں کے درسگاہ میں میں جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہے دوسری جو دنیا ہے اس میں بھی کوشش کرتا رہا پتہ نہیں پیسے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے پڑھائی کی طرح جو ہے میری پاؤں چل رہے تھے ان کو اللہ تعالی نے لگا دیا اور لوہرہ والا پہاڑ جو ہے اس پر بکرییں بھی میں نے چلائی ہیں اپنی مویشی بھی اس پر لے گیا اس کے بعد میں میں نے حل بھی چلایا کیونکہ وہ لوہرہ والا پہاڑ جو ہے اتنا دور دور تک پھیلا ہوئے کہ تین ذلے جو ہیں ہمارے پنجاب میں ان کو کور کرتا ہے اچھا ہمارے جو ہے نا عربی کے عدیب پرانے جو پہلی صدی ہجری میں ہوئے ہیں وہ اسی قسم کی کتاب میں رکھتے تھے ایک قبیلہ ہے اس قبیلے میں چلے گئے اس کی یادگار چیزیں نوٹ کرنے گئے وہ ان کی یادگار کتاب بن گئے تو میں بھی یہی خیال کرتا تھا اس طریقے سے کہ میرا بھی کچھ نے کوئی ملوہ رہا ہوں تو بھان جائے گا تو بس اس طریقے سے جو ہے اچھا ایسے آپ نے جو سوائل کیا ہے اگر میں سوائٹ لگا رہا تو بہت دور سے لگا جائے گا تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت الازر یونیورسٹی میں میں جو دفعہ وزنگ پروپیسر کی ایسیت سے پڑھا چکا ہوں اس کے بعد بھی یہ ہے کہ الازر یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں سکالرز وہ میرے دیو دوست اور دعا گو ہیں اور ان میں باز ایسے ہیں کہ وہ میری بڑی تاریم کرتے تھے میٹرک آپ نے کہاں سے کیا میٹرک میں نے پرائیویٹ کیا ہے تاریم میں ساری پرائیویٹ اچھا تو عربی آپ کو ماشاءاللہ سے آپ جامع الازر میں بھی رہے عربی میں کتابیں بھی آپ نے لکھیں تو عربی میں آپ کو ایسی درک ایسا جو ہے زبردست قسم کی مہارت وہ کیسے کہاں ہمارے ساری پرائیویٹ میں نے ننگا کرنا چاہتا تھا اچھا اس لئے کوئی بات نہیں وہ یوں ہے کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں حافظ ہوں تو میں نے ذہنہ اپنے دوست سے کیا کہ میں انگریزی میں کہ میں بڑا اچھا ہوں تو انگریزی میں امیں کرنا چاہتا میں نے کہا خدا کے بندے نائنل ہے میں نے کہا کیوں یاد کہنے لگے بات یہ ہے کہ انگریزی میں تو اگر پاٹ بھی لے ساب کچھ اچھا ہے تو تُو ثرڈ ڈویانی بہت سوائیں گے کی کریں گا ثرڈ ڈویانی جتے جائیں گا ثرڈ ڈویانی تو میں نے کہا کہ یاد کہنے لگے عربی میں نے کہا یاد عربی بھی مجھے اتنی تو نہیں آتی کہنے لگے اے اونر کو دھری قسمت ہے میں نے پھر یہ کیا آپ کو خود دو اے ایک لفظ میں بتانے میں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسٹرک بورڈ راولپنڈی کے سکولوں میں میں انگلیش ماسٹر تھا جے تو میں نے جب انگلیش ماسٹر تھا تو ایسی ایک ماسٹر سے میں نے ایک وہ لے لی کی نہیں ہوتا جو پرانے زمانے میں ویڈیو اس طریقے سے وہ چلتی تھی وی سی آر 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 جب سننا شکل کی ریڈیو اور دوسری دور کی پروڈکاسٹنگ جو ہے تو ان میں ریڈیو کائیرو اور اس کے بعد بی بی سی آرابی پروگرام اور اسی طریقے سے جو ہے اور اوہان صاحب اس زمانے میں یعودیوں کا تل عبیب کا جو سی آر ایڈیو کا اس سے بہترین قسم کے عذیب اور شاعر اور نقاب ان کا جو ہے نا وہ نشر ہوتا تھا تو وہ سارا میں نوٹ کر لیتا تھا اس میں وہ جو اچھا جو ریکارڈ کر لیتا تھا اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا کہ وہ جو میں ریکارڈ کرتا تھا دن کو انگریزی پڑا رہے ہیں تو رات اٹھ بجے بند کیتا اپنا کمرہ جڑا ہے اور میں بلکل کسے ماسٹر قریب نے اسی آن لیا اور بچے تو خیر ضرور صاحب ہی تو ویسے قریب جو کمرے تھے قرائے پر زیادیوں کے بند رہے ہیں میں نے بھی لے لیا تھے دوسری بھی تحریکن میں کسی سے بیتقل بھی نہیں بڑھتا تھا کہ میں نے بس یہ کام کرتا تو وہ پھر جو میں ریکارڈ کرتا تھا اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد میں پھر یاد کرتا تھا یاد کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ لوگوں ان کو سمجھ کر کے کہ اے میری عربی سمجھ رہے ہیں میں انہوں نے دس رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اس طریقے سے میں نے عربی جو ہے رٹ رٹ آ کر کے جائے اپنے روان پر اور دل پر اتار لے قدرت ہے خدا کی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں بڑا حقیر اور حقیر قسم کا انسان ہوں لیکن اللہ تعالی نے مدد کی اور میں پھر چل پڑا اس میں پھر یہ ہوا کہ میں نے خشاب کے ایک مدرسے سے شروع کیا مسجد تھی تو مسجد میں مدرسا تھا تو وہ مولوی صاحب ان کا بیٹا تھا مجھے نام ایک ہی بیٹا تھا تو مولوی کا نام مولوی محمد شفی تھا تو ایک محمد شفی مولوی کا زلے کی مسجد کا بھی خطیب ہوا ہے دونوں محمد شفی ہیں لیکن وہ الگ ہیں وہ الگ ہیں اس طریقے سے جو ہے میں نے اپنا ایک جو معمول بنایا تھا عربی کا تو اس سے صرف ایک عربی واقف ہوا تھا وقت سے پہلے اور وہ تو وہ تھے ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ڈاکٹر سید عبداللہ جو تھے وہ پنجاب یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر تھے اورینٹل کارلج کے پرنسک پالا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑے قابل آدمی تھے اور اخترام ہیں اچھا میری عربی دانی کو انہوں نے جب یہ سنا مجھ سے اور میں نے ان کو بتا دیا تو وہ پھر مجھے کہنے لگے کہ جوان جس طرح تم محنت کر رہے ہیں اور میں ترہی عربی سن کے تو بہت اثر ہوا ہوں تو تم لاہور آجا میں نے کہا بہتر ہے تو اس طریقے سے میں نے پھر سب سے پہلے میں نے مولی فاظل کا انتحان پاس کیا مولی فاظل کے انتحان عربی ہوتی ہے اس کے بعد پھر انگلیش آنلی میٹرک دی انگلیش آنلی اف اے بی اور بی اے بی یہ انگلیش آنلی کرنے کے بعد پھر میں اس کی طرف آیا اس دوران میں میں سکول میں پڑھانے پر لگ چکا تھا تو مجھے پہلی دفعہ جب ترہاں ملتی تھی تو ساٹھ روپے تھی ساٹھ روپے تھی ساٹھ روپے تھی اس نے عربی تیچر کی اور جب میں نے بی اے کر لیا تو پھر مجھے ایک سو بی اے بی اے انٹرینڈ ٹیچر کی تو یہ میرا بچپن ہے تو ریٹائر کہاں سے ہوئے کب ہوئے تو ریٹائر ابھی بھی نہیں ہوا اچھا جنہیں سرکاری ملازمت سے سرکاری ملازمت سے یعنی میں اچھا میں نے نوکری سکولوں میں کیا سکولوں میں پڑھایا سرکاری اس کے بعد پھر کالجوں میں بھی پڑھایا ہے اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں انیس سو تریسٹھ میں آ گیا تھا اچھا تو میں نے باعثیت انگلیش ساری عربی کے استاد کی حصیت سے پنجاب یونیورسٹی جائن گئی اور مجھے یاد ہے اس وقت جو ہے پروفیسر حنیر احمد خان موران حضر فالی خان کے بھائیوں تو جانتے ہیں تو ان کا جو تھا ایک مدہ وہ بھی میرے ذہن میں تھا تو آخر کار یہ ہو گیا کہ وہ میں شروع کرتا تھا عربی کا اس کے بارے میں میں نے جیسے عیس کیا چورش کا شنیر اور حمید ندھانی صاحب سے رابطے ہوئے اور میں لکھنے لگا کچھ نہ کچھ اور اس میں یہ تھا کہ میں نے آپ کو سجنال بتایا جو لوہارا والا پہاڑ اس کے اوپر جو ندیاں بہتیاں دو تو سجنال جو ہے اس کے وہاں دراصل وہ نیک بی بیوں شہید کا مزار ہے اب بھی ہے وہ مزار اور وہاں پر جب بارش نہیں نہ ہوتی تھی لوگوں کو آہم طور پر جو ہے وہ کہات پڑھ جاتے تھے تو وہاں مولویوں کو بٹھاتے تھے ختم پڑھ تو ختم پڑھنے میں میرے والد بھی جاتے تھے والد صاحب پر شہیدت کر دی گیا تو اس کے بعد جب میرا لوگوں کو پتہ چلا پڑھ لیتا ہے تو مجھ نے کہا حافظ اللہ جوایدہ پتہ رہے میں نے بھی پھر پھلا تو وہ جو نیک بی بیوں کی قبریں وہ اب بھی ہوتے ہیں ان کی قبروں کے نیچے سے پانی اس طرح نکل رہا ہے تو کسی دن اچھا بالکل سجنال سجنال لیڑی ہے وہ بی بیوں کے پاؤں دیں نیچے پانی اس طرح پھٹ رہا ہے جیسے کوئی آدمی آج کوئی مشینری ہو اور مشین کے ذریعے سراخ کرے اور پانی اس طریقے سے راتے کی طرح تو وہ اللہ کی نظمانی سے میں بھی وہاں جاتا تھا تو سجنال اتفاق کی بات یہ ہے کہ سجنال کے اوپر انگریزوں نے جو ہے نا پان چکیں لگائی تھی اور وہ پان چکیں جو تھے جو انگریز لگا گیا تھا وہ اس بات بخصہ کا جو سپلائر تھا وہ ایک میراسی تھا تو میراسی جو ہے برا چالاک تھا تو وہ اس کی خدمت کرتا رہا آخر میں جاتا ہی خطے پان چکیں ساری میراسی میں دے گیا اچھا تین پان چکیں ہیں اب تو زیادہ کہتے ہیں لوگ تو وہ پانی جو ہے نا بی بیوں کے مظاہر کے نیچے سے اس طریقے سے فردارٹے کے ساتھ نکلتا ہے کہ وہ پانی ہی ہے اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ پان چکیں چلتی تھے اور اب بھی چلتی ہیں اس وقت میں پشاہ کہی آدمیوں سے کہتے ہیں جنڈر جنڈر کرنے تو وہ جنڈرہ کے سارے جانے ہیں تو پاس اس طریقے سے اچھا خیار میں بہت پھیل گیا ہوں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میری کوئی تقریباً ایک اگار کتاب ہے جس میں سے زیادہ تر عربی ہی میں ہیں اور عرب ملکوں میں چھپی ہیں اس وقت جو ہے میری ایک کتاب یہی جو علام اقبال کی جعوید اقبال میں لکھی ہے زندہ روت اس کا میں نے عربی میں ترجمہ انہوں نے کہا تا مجھے جعوید سامنے کہ بھئی یار اے عربی چکار میں میں نے کہا اچھا جی میں دیکھتا ہوں لیکن اتنی بھڑی کتاب تو سیدھے لکھ لئی ہے میں کس طرح کر سکتا ہوں تو کس طرح کر سکتا ہوں میں نے کہا پتا ہے میں نے کہا سر جی ترجمہ تو وہ کتاب جو ہے تین جلدوں میں میں نے عربی میں کی اچھا اب عربی میں جو مصری جو ہے وہ میں نے ایک اسطلاح بنائی ہوئی ہے ان کو کہتے ہیں مشرک 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 جو شرک کرتا ہے لیکن یہ مشرکیں جو شریک ہوتے ہیں اچھا اس وقت جو ہے پاکستان میں مشرک مصنفین جو ہیں ان کی تعداد بس آسمان تک جاتی ہے آپ کی بہترین کتاب ہے تو اچھا جی اچھا جی انہوں نے لکھی ہے پکڑو جی پکڑ کے لئے وہ ہی کتاب جو ہے اوقاف والا ان کے ہے میں نے پیسے کچھ تھوڑے یا دے جو ایک کتاب جڑیئے گا ایک صفحہ میں وچ بارنا ہے اس صفحہ وچ رکھ دینے میں تو یہ صفحہ بھی رکھنے آلے جڑے یہ بھی ٹائٹل دے آپ نے آل چپ بہا ہے اچھا جی تو وہ کتابیں جو ہیں وہ بھی پھیل جاتی ہے اس پر مرحالے کسی کا نام نہیں ہے تو بہرحال یہ سلسلہ اس طریقے سے چلا اب یہ آرہ ہو گیا ہے کہ وہ جو تین جلدے میں نے ترجمہ کی اس کا نام میں نے رکھا آرہ بھی انہر الخالد اچھا جی اچھا لٹرل ٹانسلیشن ہے آل زندہ رہو تھا خالد کا معنی تھا اٹرنل ٹھیک ہے آرابی میں تو نہر الخالد نہر جو ہے دریاء کو کہتے ہیں اچھا وہ کتاب جب میں نے کر چکا تو میں نے ایک مصری شاگرد تھا یہاں سے بھی امہ اس نے ہاں خدد میں آیا تھا اس کو میں نے کہا میں نے کہا جاں جاں رہے ہیں کہ اے کتاب جڑیے واللہ افسر، واللہ افسر، آ ختمائی جاتے ہی میں چھپا دوں گا تو اس نے تین جلدوں میں سے دو ٹھاپ نگی دیا ایک گول کر گیا اچھا یہ ان کا ایک ڈھنگ ہے مصریوں کا اس قسم کے جو ترجمہ ہوتے ہیں ان کو بس بائی پاس کر کے جیسے میں نے بتایا کہ ایک صفحہ بج رکھتے تو ٹائٹل دے اپنا نام شاہد اوقاف میں اپنا حوان صاحب تجزیح اگر جاؤ اس وقت ہیڈ کلر کر رہا ہے وہ بھی مصنف ہے اچھا دے مشرق مصنف کہ وہ کتاب تو آڑی ہے آنی شرق مصنف اس نے ایک صفحہ بھاڑ دیتا ہے اچھا ٹائٹل دے اپنا نام اور ٹائٹل دے اپنا نام جو ہے اس کے پیسے خود نہیں دیتے اوقاف والوں کو چوری کرتے ہیں اوقاف کے بارے میں ایک محاورہ ہے کہ مال اوقاف دل بے رحم اچھا کہ جو اوقاف کا مال ہوتا ہے اس کو لوٹنے والے بے رحمی سے لوٹ دیں اسی طریق سے جو ہے تو میں نے مجھے پتا تھا کہ یہ ایسے کرے گا مجھے پتا تھا ٹائٹل donل ٹائٹل